صبح شام یا پھر نماز کے بعد کے اذکار جن کے لئے تعداد مخصوص ہے اگر وہ انسان ذکر اذکار کرتا ہے اور اس کو ترجمہ نہیں آتا تو کیا وہ اس فضیلت کا اقدار ہے ہاں فضیلت تو ملے گی لیکن ہم نے اذکار کارڈ کے بار ترجمہ اسی لئے چھاپ ہے کہ خدا کے لئے اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اتنے قرآن ختم کرنے کے برے ایک بار ترجمہ پڑھیں بار بار پریکٹس کریں اس کی لذت تو تب ہی آئے گی بل وہ ایک فضیلت تو مل جائے گی وہ تو علف لام میم کے بارے میں نبیل اسلام کی جامعہ ترمیل میں حدیث ہے علف لام میم میں نہیں کہتا ہے یہ ایک حرف ہے بلکہ یہ تین حرف ہیں علف الگ حرف لام الگ تین تو اس پہ تیس نیکیاں ملے گی حالانکہ علف لام میم کا تو ترجمہ ہی کسی کو نہیں آتا ترجمہ کی وجہ سے سواب نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ ترجمہ ہی اصل ہے تعلیمات میں یہ سائیڈ بینیفٹ ہے کہ آپ کو کرات کا سواب مل رہے ہیں ایک خالی سواب لے رہے ہیں پڑھ رہا یہ کنعبود ہوا یہ کنستین ہے لیکن ساد یالی مدد کہہ رہے ہیں تو اس کا یہ کنعبود ہوا یہ کنستین پڑھنا کیا ہوا یہ تو اسی طریقے سے ایک بندہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ کیپ لیفٹ اور سٹیرنگ رائیڈ مورتا جا رہے ہیں ٹھوک دے گا سامنے لنوں ٹھیک ہے نا زبانی کی لیفٹ تا نہیں کہنا واقعی انہوں پریکٹس بھی کرنا ہے ٹھیک ہوگے رمضان آرہی سوالے سے تھوڑی ساں ایک میسیج دے دیں وام الناس کو کہ قرآن ختم کرنے کے چکر میں وہ لگے ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ تو اس کو سمجھ کے پڑھنا زیادہ ضروری ہے زیادہ ضروری بھی سمجھ کے پڑھنا ہی ضروری ہے یہی کام کریں اس دور مربانی کریں ایک پارا نہیں پڑھ سکتے ایک صورت ہی پڑھ لیں ضروری نہیں کہ پورا قرآن ہی آپ نے کور کرنا ہے رمضان میں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ قرآن حقیم کی پہلی اگر دس صورتیں کور کر لیں جو دس پاروں کے اوپر محیط ہیں پورے قرآن آپ کو سمجھ آئے گا ویسے تو صورت البقر ہی پورے قرآن کا خلاص ہے وہ ڈائی پارے ہی کچھ تے کرو اللہ دے من دے ہو موسیقی